الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا لالیو العظیم بادے توہید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوان غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہے بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند حدیع غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق دو فیل دنیاوی اعتبار سے آنے والے نئے سال دو ہزار سترہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی سربلندی اور کامیابی کے سال میں تبدیل فرما یا الہ العالمین اس نئے سال میں مسلمانوں کو ایک بار فر سے کھوئی ہوئی عزت اور کھویا ہوا وقار دوبارہ نصیب فرما اور آج کی رات دنیا کے مختلف کونوں میں جو انسان حرام کاریاں کر رہی ہیں میرے کریم ان تمام حرام و ناجائز کاموں سے ہم سب کی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما کہیں پہ میفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ میفل ہے دل جلوں کی ہم ہیں کتنے خوش نصیب دیکھو نبی کی میفل سجا رہے ہیں اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکوں کی دولت جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکوں کی دولت تیری میفل تیرے دیوانیں سجا لیتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام جات و تسلیم کے پیار دیوانوں یہ تیس دسمبر کی رات تھے دو ہزار سولہ ان قریب ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے اور ٹھیک بارہ بجے کے بعد ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے ایک نئے سال میں داخل ہو جائیں گے آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں دو چار نہیں بلکہ سیکڑوں مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا نیا سال فسٹ جینوری سے شروع نہیں ہوتا بلکہ عیسائیوں کا نیا سال فسٹ جینوری سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے نئے سال الگ الگ مہینوں سے شروع ہوا کرتے ہیں مثلاً ہمارا اور آپ کا نیا سال آپ جانتے ہیں کہ ماہِ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں جب عیسائیوں کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اس نئے سال کا استقبال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ذریعے کرتے ہیں وہ اپنے نئے سال کا استقبال حرام و ناجائز کاموں کے ذریعے کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم اہلِ سنت والجماعت کے لوگ جب ماہِ محرم الحرام سے ہمارے اور آپ کے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم اپنے نئے سال کا استقبال گناہوں اور برائیوں کی محفلوں میں نہیں کرتے بلکہ نئے سال کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے ہم روئے زمین پر ذکرِ حسین کی محفل کو سجا لیتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں ہندووں کا نیا سال مختلف مہینے سے پارسیوں کا نیا سال مختلف مہینے سے تو جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ہر ایک کا نیا سال الگ الگ مہینوں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا نیا سال ماہِ محرم الحرام سے لیکن بڑا تاجب ہوتا ہے دیکھ کر کہ جب ہندووں کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو نیا سال کا استقبال صرف اور صرف وہ لوگ کرتے ہیں جب پارسیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو نیا سال کو سلیبریٹ صرف اور صرف پارسی کرتے ہیں جب مسلمانوں کے نیا سال کا آغاز ہوتا ہے تو نیا سال کا آغاز صرف اور صرف مسلمان کرتا ہے لیکن جب فسٹ جینوری سے عیسائیوں کے نیا سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس جشن کو پوری دنیا منایا کرتی ہے صرف عیسائی سلیبریٹ نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ ہندو بھی شریک ہیں یہودی بھی شریک ہیں دنیا کی دوسری مشیق قومیں بھی شریک ہیں اور ہمیں شرم آتی کہتے ہوئے کہ جب عیسائیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس سلیبریشن میں مسلمان بھی ان کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے اپنا سنیا سال اکیلے منایا ہمیں کسی نے جو ہے اس کی مبارک بات نہیں دی ہمیں کسی نے وش نہیں کیا کوئی ہمارے ساتھ یہ نیا سال سلیبریٹ کرنے نہیں آیا اسی طرح پارسیوں نے شروع کیا تو اکیلے ہندووں نے شروع کیا تو اکیلے لیکن جب عیسائیوں کا شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جشن کا ماحول بپا کر دیا جاتا ہے آپ دیکھیں آپ کو راستے پر لائٹیں نظر آئیں گی آپ کو بڑے بڑے سپر مارکٹس اور مال جو ہیں سجے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بازار سجے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو شراب کے اڈے سجے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ہوتل سے سجی ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بازار سجے ہوئے نظر آئیں گے تو گویا اس نئے سال کے استقبال میں پوری دنیا میں ہنگامہ بپا کیا جاتا ہے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا سال بھر میں جتنی راتیات ہیں ان تمام راتوں میں اگر سب سے بترین کوئی رات ہے تو 31 دسمبر کی رات ہے اس رات سے بری کوئی رات سال بھر میں نظر نہیں آتی کوئی رات نہیں میں نہیں کہتا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے برا بنایا نہیں نہیں اللہ رب العزت نے یقینا کسی مہینے کو باقی مہینوں میں سب سے زیادہ افضل بنایا اللہ نے کسی رات کو ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل بنا دیا اللہ نے کسی دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کو افضلیت دی ہے راتوں کو فضیلت دی ہے دن کو سرداری عطا کی ہے لیکن میرے رب نے کسی مہینے کو برا نہیں بنایا ہے کسی رات کو برا نہیں بنایا ہے کسی دن کو برا نہیں بنایا ہے رب تبارک تالہ نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا لیلت القدر کو ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل بنا دیا لیکن رب نے کسی مہینے کو کسی دن کو کسی رات کو کسی ساتھ کو برا نہیں بنایا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ 31 دسمبر کی رات سال بر آنے والی تمام راتوں میں سب سے بترین رات ہے تو اسے اللہ نے نہیں بنایا ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے جیسے بندوں نے بنایا ہے میرے پیارے آقا کے پیز دیوانوں یقینا بانڈوب زکریہ کمپاؤنڈ کے نوجوان قابل مبارک بات ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کی شب اپنی قوم کے نوجوانوں کو حرام و ناجائز محفلوں میں جانے سے روکنے کے لیے اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے یقینا وہ لوگ جنہوں نے اپنی حلال روزی کو اس راہ میں خرج کیا کہ کم سے کم مال میرا لگتا ہے لگے لیکن کم سے کم رب تبارتالہ اس کے ذریعے میری قوم کے کسی ایک نوجوان کو آج کی رات ہونے والی برائی سے بچا لے گا اور اے مسلمانوں میں فقر کے ساتھ کہتا ہو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی تنظیمیں ہیں بہت سی کمیٹیاں ہیں بہت سی اورگنیزیشنز ہیں جو شب برات میں محفل سجاتی ہیں شب میراج میں محفل سجاتی ہیں شب قدر میں محفل سجاتی ہیں لیکن سنی دعوت اسلامی پر یہ میرے آقا کا خاص کرم ہے ان با برکت راتوں کے ساسطاب اپنی قوم کے جوانوں کو ہم درائیوں سے بچانے کے لیے اکتس دسمبر کی رات بھی اللہ کے ذکر کی محفل سجایا کرتے ہیں اور یہ ذکر پاک کی محفل صرف آپ کے بھانڈوب کے ذکریہ کمپاؤن میں اس وقت نہیں ہو رہی ہے بلکہ پورے بومبے میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف مقامات پر ہم نے اس طرح کی محفلیں سجائی ہیں اور ان محفلوں کو سجانے کا صرف ایک مقصد ایک وجہ ہے کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچایا جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکڑوں کی تعدات میں جہاں میری نظر پڑتی ہے اس طرف نوجوان نظر آتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں سن رہے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانو میں زکریہ کمپاؤن کے ان تمام انتظامیاں کو دل کی گہرائیوں سے ساتھ مبارک بات دوں گا میں کہتا ہوں آج کی رات آپ نے ذکرِ الٰہی کی اس محفل کو سجا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کی اس محفل کو سجا کر اپنی قوم کے تمام جوانوں کو نہیں بچایا ہے بلکہ آج کی رات اگر آپ نے اپنے بھانڈوب کی سرزمین پر رہنے والے کسی ایک نوجوان کو بھی بڑائی کے ادھے پر جانے سے بچایا ہے تو قیامت کے دن اسی ایک نوجوان کا بچنا ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا کاش ہمارا یہ پیغام ہر گلی کوچے تکام ہوتا کاش ہمارا یہ پیغام کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں تک پہنچتا مول میں کام کرنے والے نوجوانوں تک پہنچتا کسی کال سینٹر میں جوب کرنے والے نوجوانوں تک پہنچتا کسی کانونٹ اسکول میں پڑھنے والے نوجوانوں تک پہنچتا کاش ہمارا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر جوان کے کام تک پہنچ جاتا یقیناً میں کہتا ہو اگر ہمارا یہ پیغام ان کے کانوں تک پہنچے گا آج اگرچہ برائی کے راستے پر وہ چلے گئے ہیں لیکن آئندہ کبھی وہ اس برائی کے راستے پر نہیں جائیں گے اور جیسے آج کی شب سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے ہم یہاں بیٹے ہیں آئندہ وہ برائی کے عدے پر جانا پسند نہیں کریں گے بلکہ وہ بھی ایسی محفلوں میں آ کر اپنے مولا کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیار دیوانو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا آج کی رات شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہے جو روئے زمین پر نہیں کیا جاتا ہوگا شاید ہی کوئی ایسا گناہ باقی راتوں میں شراب پی جاتی ہے جوا کھیلا جاتا ہے زنا کیا جاتا ہے ڈانس کیا جاتا ہے نہ جانے کون کون سی حرام کاریاں بے حیائی بے غیرتی کے تاتے لیکن ترٹی فسٹ نائٹ کے لیے آپ جاتے ہیں باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں بہت پہلے سے بہت پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں ترٹی فسٹ نائٹ کے لیے کشتیاں سجائی جاتی ہیں سمندر کے کنارے پارٹی منقب کی جاتی ہے پبز کو سجایا جاتا ہے جوہے کے اڈوں کو سجایا جاتا ہے ہوتلز والے آفر دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ترہ ترہ کے پروپگینڈے کرتے ہیں ترہ ترہ کی پبلیسٹی کرتے ہیں کہیں پر ایک پیک شراب لی جائے تو دوسرا پیک مفت میں دیا جائے گا کہیں پر آپ کھانے کا انتظام کر لیں آپ کا کھانا پنگرہ سو کو ہوگا اس کے ساتھ مفت شراب انلیمٹڈ دی جائے گی کہیں پر جوہے کے لیے آفر ہے کہیں زنا کے لیے آفر ہے کہیں شراب کے لیے آفر ہے کہیں ٹرکس کے لیے آفر ہے اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پہل دیوانو آج کی رات تنہا وہ رات ہے جب آپ دنیا میں دیکھیں تو پتا چلے گا کروڑوں روپے نہیں عربوں روپے دنیا آج کی رات شراب پر خرچ کرتی ہے آج کی رات کروڑوں نہیں عربوں روپے پتا کے بازی میں خرچ کیے جاتے ہیں زینہ کے اگڑے پر خرچ کیے جاتے ہیں بلکس کی خاطر خرچ کیے جاتے ہیں جوہے کے اگڑے پر خرچ کیے جاتے ہیں آج کی رات کون سی حرام کاری ہے آج کی رات کون سی بے حیائی کا کام ہے جو روئے زمین پر نہیں ہوتا اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا آج کی رات جو یہ رات ہے اگر کہیں تو صحیح ہوگا یہ گویا شیطان کے عید کی رات ہے یہ شیطان کے خوشیاں منانے کی رات ہے آج شیطان ننگا ناج کر رہا ہوگا اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے چیلوں کے ساتھ خوشی منا رہا ہوگا سلیبریٹ کرنے کی رات آئی آج تو ہر گناہ ہو رہا ہے آج تو ہر حرام کاری ہو رہی ہے وہ جن برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لات چوبیس ہزار چالیس ہزار کمویش انبیاء کو روئے زمین پر جلوہ گر کیا وہ جن برائیوں کو روکنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے وہ جن برائیوں کو روکنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کا مقابلہ کرنا پڑا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس دور کی باطل قوتیں تھی عبراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود جیسی طاقت تھی اے مسلمانوں جن برائیوں کو روگنے کے لیے اللہ کے نبی اس زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے اپنے دور کے بڑے بڑے دکچالوں سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا ہر برائی کے سامنے وہ دکتر کھڑے تھے ظلم و زیادیوں کو برداشت کیا تھا گالیوں کو برداشت کیا تھا تنز و تانے کو برداشت کیا تھا ارے جن برائیوں کو روکنے کے لیے امام الانبیاء مکہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے جس کی خاطر آپ کو تین سال تک شعب عبی طالب میں قید کیا گیا چودہ صحابہ کو میدانِ بدر میں شہید کیا گیا ستر صحابہ کو میدانِ احد میں جان خربان کرنی پڑی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دندانِ مبارک شہید کروانا پڑا اے مسلمانوں جن برائیوں کو روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر محنت کی ہے مدینہ کی سرزمین پر محنت کی ہے جس کی خاطر صدیق اکبر کو مارا گیا عمر فاروقِ آزم کو مسلح امامت پر شہید کیا گیا عثمانِ غنی کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر تلاوتِ قرآنِ مقدس کے وقت شہید کیا گیا حضرتِ مولا علی پر ظلم و زیادتی کی گئی امامِ حسین نے کربلا میں اپنا سارا کنبا لٹا دیا ارے جن برائیوں کو روکنے کے لیے امبینہ نے جد و جہد کی تھی صحابہ نے محنتیں کی تھی اولیاء نے قربانیاں دی تھی آج کی رات یہ انسان دنیا کی دنیا میں اس سرزمین پر جو سرزمین اللہ کی نعمت ہے یہ زمین اللہ کی نعمت ہے اسی زمین پر ہر طرف برائیاں اور برائیاں اور برائیاں نظر آتی میرے پیارے آقا علی الصلاة و تسلیم کے پیار دیوانو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں آج کی رات جتنے گناہ ہوتے ہیں صرف عیسائی کرتا ہمیں تکلیف نہ ہوتی صرف یہودی کرتا ہمیں تکلیف نہ ہوتی دنیا کی نشری قومیں کرتی ہمیں تکلیف نہ ہوتی لیکن کھون کی حسو رونے کا جی چاہتا ہے کہ دنیا کے یہود و نصارہ اور مشرقین کے ساتھ آج یہ تمام طرح کی برائیاں ہماری قوم کے نوجوان بھی کرتے نظر آتے ہیں آپ نے شاید دیکھا نہ ہو میں نے کالج کا دور دیکھا ہے میں نے کالج اسٹوڈنٹس کی لائف دیکھی ہے میں نے ان کی سوچ و فکر دیکھی ہے میں نے ان کا فیملی بیگراؤنڈ دیکھا ہے میں نے ان کے تعلیم و تربیت کا انداز دیکھا ہے آج ماں کی خواہش ہوتی ہے اولاد کو کورنمنٹ سکول میں پڑھاؤں گی آج باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو بہت زیادہ پڑھا لکھا بناوں گا کوئی دگری دلانے کی ہول میں کوئی نوکری دلانے کی ہول میں کوئی پبلک سکول میں داخلہ کراتا ہے کوئی ڈونیشن دے دے کر کورنمنٹ میں داخلہ کراتا ہے اے مسلمانوں ہم انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں ہم انگریزی تعلیم سے روکنے اور منع کرنے والے نہیں ہیں یہ دنیا کی ضرورت ہے آپ اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دو ہاں اسے کورنمنٹ سکول میں بیجو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے آپ جب اسے کورنمنٹ سکول میں بیج کر انگریزی پڑھنا لکھانا لکھنا سکھاتے ہیں اسے کم سے کم اپنے گھر میں بٹا کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی یاد کرایا کرو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ لے چھے یا سات سال کے عمر تھی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ماں نے اپنے پڑوسی کے حوالے بچے کو کیا اور کہا لے جاؤ میرے بیٹے کو کسی مدرسے میں داخل کرا دو لے جاؤ میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دو دین کا عالم بنا دو لے جاؤ پڑوسی انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے مدرسے میں استاد کے سامنے بٹا دیا کہا اس بچے کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے ماں کے لی ماں نے مجھے ساتھ بھیجا ہے اسے لے کر تاکہ اسے آپ پڑھائیں لکھائیں مدرسے میں اس کا داخلہ کرا دو استاد نے کہا ٹھیک قرآن شریف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد استاد نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے عمر چھے سات سال کی غالبت سوال کیا بیٹا بتاؤ تمہیں کہاں سے پڑھاؤں کچھ پڑھے بھی ہو یا شروع سے شروع کروں تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تللے اس عمر میں فرماتے ہیں اپنے استاد سے کہ آپ مجھے سبحان اللہ زی اثرہ سے پڑھانا شروع کریں استاد حیرت کے ساتھ کہتا ہے بیٹا یہ کیا کہہ رہے تھے آج تو یہ کہہ رہی ہیں صاحب کے تمہارا مدرسے میں پہلا دن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے سبحان اللہ زی اثرہ یہ تو پندرامے پارے کی آئے تھے تم یہ پڑھوگے آگے کا کون پڑھے گا تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں آپ مجھے پندرامے پارے سے پڑھائیے الحمدللہ چودہ پارے تو میں پہلے سے حفظ کر کے آیا استاد نے کہا چودہ پارے کس استاد نے پڑھایا کون سے مدرسے میں آتے جاتے تھے اس عمر میں چودہ پاروں کا حفظ میں نے آج تک نہ دیکھا پڑھے لکھے بڑھے دیکھے لیکن اس عمر میں تو کسی کو چودہ پارے کا حفظ نہ دیکھا اے بچے بتا یہ تُو نے یاد کہاں کیا تیرے استاد کا نام کیا ہے تو جامتے ہو کیا جواب دیتے ہیں آپ فرماتے کاش میری ماں مکمل قرآن کی حفظہ ہوتی تو میں آپ کو پورا قرآن سنا سکتا تھا یہ تو میری ماں ہے جو چودہ پاروں کی حفظہ ہے ماں جب رات کو بستر پر سونے جاتی تھی بیٹھ کر وہ چودہ پارے دوراتی تھی اور میں شکم نے رہ رہ کر سنتا تھا دوران حمل میں میری ماں قرآن کے چودہ پارے ریپیٹ کرتی تھی اور میں اسے سن لیتا تھا اگر میری ماں کو پورا قرآن یاد ہوتا میں اس عمر میں پورا قرآن کا حافظ بن جاتا آج ہماری ماں آج ہماری بہنیں آج ہماری بیٹیاں کیا بتاؤ یہ تعلیم دیتی ہیں اپنی اولاد کو کیا یہ تربیت کا ماحول ہے ایک اسلامی سکولر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر تھا فلائٹ میں میرے بگل والی سیٹ پر ایک عسائی قاتون تھی عمر رہی ہوگی تقریباً پیتیس چھتیس سال ان کی گود میں ایک بچہ تردھائی پونے تین تین سال کا کہتے ہیں ہم ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد جب فلائٹ میں کھانا سف کیا گیا لنچ لوگوں کو دیا گیا اس قاتون نے بچے کو گود میں بٹھایا اسے ایک لکمہ توڑ کر کھلایا کھلانے کے بعد بچے نے پھر مو کھولا دوسرے لکمے کے لیے تو ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا میں نے تمہیں ایک بائٹ کھلایا ہے پہلے مجھے تھینکیو کہو تو دوسرا بائٹ دوں گی بچے نے کہا ممی تھینکیو اب ماں نے دوسرا لکمہ کھلایا ہے بچے نے تیسرے کے لیے مو کھولا ماں نے کہا بیٹا پہلے تھینکیو کہو بیٹے نے کہا ممی تھینکیو ماں نے تیسرا لکمہ کھلایا ہے اب چوتھے سے پہلے پھر تھینکیو کہلوایا پانچھے سے پہلے پھر تھینکیو کہلوایا وہ اسلامی کی سکولر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس ماں نے اپنے بچے کو کھانا کھلاتے کھلاتے تقریباً چھتریس بار تھینکیو کہلوایا ہے اے مسلمانوں وہ عیسائی عورت تھی وہ عیسائیت کے اخلاق کے مطابق ان کے کلچر کے مطابق ان کی سوسائٹی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر رہی تھی ارے وہ عیسائی ماں اپنے بچے کو ہر لکمے پر تھینکیو سکھلاتی ہے ہم اپنے گھروں میں جاک جاک کر دے کے آج کیا ہماری ماں اپنے بچے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھاتی ہے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا سکھاتی ہے کہاں ہے تعلیم کہاں ہے تربیت اے مسلمانوں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اولاد کی درسگاہ جو ہے وہ کلاس روم ہوا کرتی ہے اولاد کی درسگاہ جو ہے وہ نرسری جونئر اور پلے سکول ہوتا ہے آقا نے فرمایا تھا اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے آج ماں کی گود میں کیا یہ تعلیم مل رہی ہے آج ماں کی گود میں کیا بچہ اس انداز میں پروان چڑھ رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں پلے سکول میں ڈال دو ہم بری ہو گئے نرسری میں چلا گیا جونئر میں چلا گیا سینئر میں چلا گیا ہمارا کام ختم اس کو پڑھانا لکھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ سکول کی ذمہ داری ہے ہم نے ڈونیشن دیا ہے وہ پڑھائیں گے ہم موٹی فیس بھرتے ہیں وہ پڑھائیں گے ہم نے ٹیوشن پر لگا دیا ہے وہ پڑھائیں گے ہم نے ساری ذمہ داریاں اسکول کالیج کے سر تھوپ رکھتا ہے جبکہ آقا نے فرمایا اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے اور جام کے ہو یہی وجہ ہے جب ہم نے سارا کا سارا بوجھ اسکول کالیج اور یونیورسٹی کے سر مر دیا بچہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے انجینئر تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے سی اے تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے الیل بی کر کے ایڈوکیٹ تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے بازار میں بزنس مین بین کر اتر تو جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن جات بن پاتا ہے اس کی وجہ کہ دنیا کی تعلیمات حاصل کی ہے تو لوٹ کٹسوٹ سیکھا ہے جھوٹ بولنا سیکھا ہے وعدہ خلافیاں سیکھا ہے چوری چماری سیکھا ہے لیکن اے مسلمانوں اگر ماں کی گود میں صحیح معنیوں میں اس نے تربیت پائی ہوتی کالج والے ڈاکٹر بناتے اور ماں کی گود اجھے سچا انسان بنا دی تھی ڈاکٹر بن گیا جب کوئی مریض آتا ہے کلینک پر جب کوئی مریض آتا ہے اسپتال میں تو وہ اسے مریض سمجھ کر ہمدردی سے پیش نہیں آتا بلکہ بکرا سمجھ کر اس کو زبا کرنے کی تیاریاں کرتا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں آنے والے مریض کو جتنا ڈرا سکو ڈراؤ اور پھر جتنا نکال سکو اس کی جیب سے نکالو ارے حال یہ ہے کہ اسپتالوں میں صرف مریضوں کو لوٹا کاتا نہیں جاتا دوائیں لکھ کر دی جاتی ہے تو وہاں بھی کمیشن سیٹ ہوتا ہے اگر کہیں ٹیس لکھ کر لیب میں بھیج دیا وہاں بھی کمیشن سیٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں تو نے اپنی اولاد کو کالج میں بھیج کر ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن جو تربیت تجھے دینا تھا اس تربیت سے وہ محروم رہ گیا اسی لئے نہ صحیح انسان بن سکا نہ صحیح مسلمان بن سکا اگر تو نے صحیح تعلیم و تربیت اپنی گوٹ سے دینا شروع کر دیا ہوتا وہ ڈاکٹر بن جاتا تو بننے کے بعد مریضوں کو وہ گراہت سمجھ کر ان کے گلے نہ کرتا بلکہ ڈاکٹر تھا وہ مریض کی ہمدردی کے ساتھ علاج کرتا اور اے مسلمانوں وہ صرف اور صرف ان کی جیبوں پر نظر نہ رکھتا بلکہ مریض کا علاج کر کے اپنی آخرت کے انعام کی امیدیں لگاتا مولا کی بارگاہ سے ارے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا آج ہر جگہ جہاں جائیں ایک آدم انجینئر بن گیا اگر انجینئر تھا پڑھا لکھا تھا ساری چیزوں کی نالج تھی تو بنانے کے بعد آخر ایک دیڑ دو مہینے میں سڑکیں اکھڑ کیوں گئیں کیا وجہ تھی تجھے نہیں معلوم تھا موسم کی تبدیلیاں یہ سڑک برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی سمنٹ کتنا ہونا تھا ریتی کتنی ہونی تھی دامبر کس کالٹی کی چاہیے تھا ایٹیکس کالٹی کی لگانا تھا کیا تجھے اس کی نالج نہیں تھی تو پڑھا لکھاتا پھر یہ معاملہ کیوں ہوا تیری بنائی سڑکیں کیوں خراب ہوئی تیری بنائی عمارتیں کیوں ڈھے گئی آخر وجہ کیا تھی تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ماں باپ نے انجینئر تو بنا دیا لیکن صحیح معنیوں میں انسان نہ بنا سکے اسے ہر جگہ یہی ہے اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آج کی رات شراب کے اڈے پر اگر کوئی ہماری قوم کا جوان جاتا آج کی رات زنا کے بازار میں اگر کوئی میری قوم کا نوجوان جاتا آج کی رات اگر کسی سائل کے کنارے سمندر کے کنارے ناچتا گاتا تھی رکھتا کوئی میری قوم کا جوان نظر آتا ہے آج اگر کسی لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈال کر اسے کسی لورس پوائنٹ پر کسی ہوتل کے پند کمرے میں لے جاتا میری قوم کا نوجوان نظر آتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے دنیا دینے میں بہت عرض کیا ہے لیکن دین سکھانے کی کوئی کوشش نہیں کی میرے پیارے آبانی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدوانوں آج کی ماں کا حال کیا اولاد کو کلمہ کب یاد کرائیں گی جب انہیں خود صحیح طرح سے کلمہ یاد نہیں میں کہتا ہوں اگر وہ ایریے وہ علاقے جسے مسلم پاکٹ ایریہ کہتے ہیں اگر صرف ایک سروے کیا جائے یونی فارم سیویل کوٹ کے نام پر ہنگامیں تین طلاق کے نام پر محفل جلسے نعرے جلوس ہنگامہ دھرنا لیکن میں کہتا ہوں تین طلاق کا مسئلہ ہو یونی فارم سیویل کوٹ کا مسئلہ ہو یا ایکس وائز جیٹ کوئی بھی مسئلہ ہو جس کا تعلق اسلام سے ان مسائل کے حوالے سے ہماری قوم کتنا نالج رکھتی ہے کتنی معلومات رکھتی ہے میں کہتا ہوں ایک سروے کرایا جائے ایک فارم لے کر اگر گھر گھر بھیجا جائے اور سروے کیا جائے اس گھر کے اندر بارہ لوگ رہتے ہیں ان بارہ لوگوں میں ذرا بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہیں پانچ کلمہ یاد ہے کتنے ایسے ہیں جنہیں صحیح طرح سے وضو کا طریقہ معلوم ہے غسل کا صلیقہ معلوم ہے میں منبر رسول پر موجود ہوں پوری ذمہ داری سے کہوں گا اگر گھر کے اندر بارہ لوگ رہتے ہیں اگر کوئی آج دس سال کا بچہ روزانہ مدر سے آنے جانے والا ہوگا وہ بچہ آپ کو ممکن ہے جواب دے دے لیکن اس کا چالیس سال کا باپ جواب نہیں دے سکتا اس کا ستر سال کا دادا بھی جواب نہیں دے سکتا دنیاوی ایجوکیشن دوگے دنیاوی تعلیمات سے صرف آرستہ کروگے تو یقیناً آپ کی اولاد نچنیا تو بن سکتی ہے لیکن نمازی نہیں بن سکتی ہے آپ کی اولاد آوارہ تو بن سکتی ہے لیکن قرآن و سنت کی عامل نہیں بن سکتی ہے آپ اپنی اولاد کو اگر پوری زندگی صرف دنیا 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 دیتے ہو تو اس سے دین کی کیوں امید کرتے ہو اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانو آج ماں باپ اپنا پیٹ کارٹ کارٹ کر اپنا شوق مار مار کر اپنی خواہشات کا گلہ گھوٹ گھوٹ کر اپنی اولاد کو آلہ سے آلہ دنیاوی علیم دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کبھی یہ فکر نہیں کرتے اپنی اولاد کو یہ دگری دلانے کے لیے یہ نوکری دلانے کے لیے اس یونورسٹی میں ایڈمیشن کرانے کے لیے میں نے لاکھوں خرچ کر دیا لیکن اپنی ایسی اولاد کی آخرت کو سوارنے کے لیے قبر کی عذاب سے بچانے کے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا میں نے کوئی کوشش کی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اے زکریہ کمپاؤن میں رہنے والوں جواب دو اللہ نہ کرے سدہ ہزار بار نہ کرے آج کی رات کسی ریو پارٹی میں کسی ڈسکو کسی کسینو کسی پب میں آپ کا بیٹا کوئی ڈرگ لیتا ہوا رنگے ہاتھ پکڑا گیا آپ کو صبح صبح کال آیا پولیس ٹیشن سے آپ کے بیٹے کو ہم نے اٹھارہ لڑکوں کے ساتھ فلا جگہ سے گرفتار کیا آپ آؤ اپنے بیٹے کو چھڑانے وکیل لے کر آؤ بیل کی اپلیکیشن لے کر آؤ جو بھی مال و دولت ہے لے کر آؤ جو بھی سفارش ہے لے کر آؤ آپ پہنچیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے میرا بیٹا بے گناہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ تو تھرٹی فسٹ نائٹ ہے یہ تو ہر رات دو تین چار بجے لوٹا کرتا تھا تحجد پڑھ کے نہیں آتا تھا سجدے کر کے نہیں آتا تھا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح اور ذکر کر کے نہیں آتا تھا ہے ہی آوارہ آج کی رات اگر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یقیناً ہے کسور وار آپ صبح صبح پہنچیں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لئے ماں بھی جامتی ہے کسور ہے باپ بھی جامتا ہے کسور ہے لیکن کیا چھوڑ دیتے ہیں اپنی اولاد کو مرنے دو ظالم کو بڑا تنگ کر رکھا تھا ایک بار سزا مل جائے چھوڑتے ہیں نہیں سوشل ورکر کے پاس جائیں گے کورپریٹر کے پاس جائیں گے کسی دولت مند کسی فارش لگائیں گے ایمیلے کے پاس جائیں گے ایم پی کے پاس جائیں گے میں کہتا ہوں اپنی گناہگار اولاد کو پولس کی گرفت سے بچانے کے لئے آج ماں باپ جو ہے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیتے ہیں پیسہ خرچ ہو چلے گا نہ گرگڑ نہ پڑے رڑیں گے جوتیاں گھس جائیں گھسے چلے گا ہم جا کر ہاتھ پیر سب کے چھوڑیں گے ہمارے بچے کو چھوڑ دو ہمارے بچے کو چھوڑ دو ایک موقع دو ایک بار معاف کر دو میں کہتا ہوں اے مسلمانوں اگر چھوڑانے نہ بھی جاتے کچھ دنوں کے بعد وہ چھوڑ کر ضرور آ جاتا فاسی کی سزا تو نہیں ہونا تھا عمر قید تو نہیں ہونا تھا چند دنوں کے بعد چھوڑ کر خود بخود آ جاتا لیکن چند دن بھی تکلیف میں اولاد رہے ماں باپ گوارہ نہیں کرتے ہر جتن کرتے ہیں اسے چھوڑانے کے لئے میں کہتا دنیا کی قید و بند سے اپنی اولاد کو چھوڑانے کے لئے ہر جتن کرتے ہو اسی جوان بیٹے کو قبر کے عذاب سے بچانے کیا کوئی جتن کیا ہے آخرت کے عذاب سے بچانے کیا کوئی جتن کیا ہے ارے دنیا میں تو ممکن ہے آپ کھلا پلا کر بیٹے کو چھوڑا لوگے کورٹ کے ذریعے بل لے کر بیٹے کو چھوڑا لوگے دولت خرج کر کے بیٹے کو چھوڑا لوگے لیکن قبر میں اپنی پتہ مالیوں کے سبب جب یہ گرفتار کیا جائے گا اس پر اللہ کی جانب سے عذاب مسلط کر دیا جائے گا وہاں کون سے سفارش کام آئے گی وہاں کون سے پیسہ کام آئے گا وہاں کون سے منسٹر کا لیٹر کام آئے گا اے امام الانبیاء کے غلاموں اے سرکار مدینہ کے چانے والوں اگر آج کی رات دنیا یاشی کرتی ہے کرنے دو آج کی رات لوگ شراب پیتے ہیں پینے دو آج کی رات ذات زنا کے بازاروں میں آوارہ گردیاں ہوتی ہے ہونے دو آج کی رات ڈی جے بچتے ہیں بجنے دو آج کی رات مشرق قومیں تھی رکتی ہے انہیں تھی رکنے دو لیکن مسلمانوں تمہیں تو کوئی حق نہیں ہے میں کہتا ہوں تم کس بات کو سلیبریٹ کرتے ہو کس بات کی خوشی مناتے ہو سلیبریشن کب ہوتا ہے جشن کب ہوتا ہے خوشی کب منائی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں جوان بیٹے کی لاش ارکھوں کے سامنے ہو کیا اس کا باپ جو ہے جشن مناتا ہے خوشیاں مناتا ہے بہن کی آبرو بھائی کے سامنے لوٹی جاتی ہو کیا بتاؤ بھائی سلیبریٹ کرتا ہے خوشیاں مناتا ہے ماں رو رہی ہو سامنے بیٹھ کر باپ کی لاش ہو کیا جوان بیٹا جشن مناتا ہے کس بات کی خوشی ہم منائیں دنیا مناتی ہے منانے دو انہوں نے اللہ کو اپنا اللہ نہیں مانا انہوں رب کو رب نہیں مانا انہوں نے خالق کو خالق نہیں مانا مالک کو مالک نہیں مانا اس کے دیئے ہوئے ٹکڑوں پر پلے اسے رازق نہیں مانا زندگی موت پر قدرت رکھنے والا اسے نہیں مانا یہ نافرمان قومیں اگر آج کی رات بھی نافرمانی کرے تو کر سکتی ہیں لیکن مسلمانوں تمہیں کس نے حق دیا ہے سیلیبریٹ کرنے کا کس بات کی خوشی مناتے ہو دوہزار سولہ میں کیا حاصل کیا تم نے قلعے تعمیر کر لیے نئے ملک پر تمہارا قبضہ ہو گیا سلطنت تمہارے ہاتھ لگ گئی دولت تمہارے ہاتھ لگ گئی حکومت تمہارے ہاتھ لگ گئی اقدار تمہارے ہاتھ لگ گیا سرمایہ تمہارے ہاتھ لگ گیا کیا ملا دوہزار سولہ فس جنوری سے لے کر اب تک دیکھیں تو ہم نے اور آپ نے سوائے کھونے کے کچھ پایا نہیں ہے سوائے کھویا ہے ہم نے کچھ پایا نہیں ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں تم جش مناتے ہو کس بات کھو کیا تمہیں سیریا میں ہوتی روزانہ کی بمباریاں نظر نہیں آتی کیا تمہیں چھوٹے چھوٹے ملک شام میں ترپتے ہوئے مسلمانوں کے بچے نظر نہیں آتے کیا تمہیں برما کی سرزمین پر زندہ جلائے جاتے مسلمان نظر نہیں آتے اے مسلمانوں میں کہتا تمہارا دل اتنا پتھر کیسے ہو گیا ہے تمہارا خون اتنا سفید کیسے ہو گیا ہے ارے میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہوں وہ چھے آٹھ مہینے کا ننہ سبچہ جو اپنی ماں کو بھی پیارا تھا اپنے باپ کو بھی پیارا تھا ایک یہودی کتے نے اس کی پیشانی پر بندوق رکھ کر گولی مارا تھا کیا غلطی تھی اس بچے کی صرف اور صرف یہ قصور تھا کہ وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا تھا وہ کسی مسلمان کی کوک سے پیدا ہو گیا تھا یہ دنیا کے یہودی یہ دنیا کے عیسائی اپنے کتوں کو بسکٹ اور کیک کھلاتے ہیں اور فلسطین کی سرزبین پر مسلمانوں کے بچوں کو سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی میس کر دیں گے ہم کس بات کا جشن مناتے ہیں مجھے اس بچے کی تصویر ابھی بھی یاد ہے چھوٹا سا بچہ جس کی ماں نے اسے کتنے ناز و نعم سے پالا ہوگا چھوٹا سا بچہ عمروں کی تقریبا ساڑھے تین چار سال کی ماں نے ایک شڑ پینڈ بھی پنایا تھا جیکٹ بھی پنایا تھا سوکس بھی تھا شوز بھی تھے لیکن پتہ نہیں کس ظالم کی گولی آ کر لگی پتہ نہیں کس ظالم نے اس بچے پر حملہ کر دیا وہ بچہ بیٹھا ہوا روتا تھا اور اس بچے کے قریب میں اس کا آدھا کٹا ہوا پیر پڑا ہوا تھا آپ اندازہ لگا ہیں آج ہمارا بچہ بدماش ہو ہڑوسی پڑوسیوں سے جا کر روز چھگڑے کرتا ہو ہم اسے تنبی بھی کرتے ہیں ہم اسے ڈانٹے بھی ہیں ہم اسے مارتے بھی ہیں لیکن کوئی اور ہمارے بچے کے کان کو مروردے ہم برداش نہیں کر پاتے ہیں تھپڑ ماردے ہم برداش نہیں کر پاتے ہیں ہم جانتے ہمارا بچہ ہے بدماش ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے لیکن کوئی غیر اٹھائے ہاتھ ہم گوارا نہیں کرتے ان نننے نننے بچوں کا قصور کیا ہے اے مسلمانوں مجھے وہ تصویر آج بھی یاد ہے وہ زمین جو صوفیہ کی زمین ہے وہ زمین جو علیہ کی زمین ہے وہ زمین جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی سرزمین ہے وہ زمین جہاں انبیاء حقی دعوت لے کر آئے تھے اسی زمین پر کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے ایک بچے کو ازرائیلی ایک خاتون کو ازرائیل کے یہودی فوجی پکڑ کر گھسیتے ہیں گاری کی طرف اور تین بچے لگے ہیں اپنی ماں کو بچانے کے لیے ننے ننے بچوں کی طاقت ایک طرف ہے اور دو یہودی فوجیوں کی طاقت ایک طرف ہے بچے کتنے طاقتور ہو سکتے تھے آخرکار یہودیوں نے اس بچے سے اس کی ماں کو چھین لیا چھین کر لے جا کر ایک پولس کی ملٹری کی وین کے اندر بند کر دیا بند کرنے کے بعد تیزی سے گاڑی کو وہ دوڑاتے ہیں راستے پر وہ بچے اپنی ماں کو بچانے کے لیے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں میں کہتا ہوں مسلمانوں بچے تھے کتنا دور سکتے تھے کہاں تک جا سکتے تھے کیا وہ ماں ہماری ماں نہیں ہو سکتی ہے کیا وہ بہن ہماری بہن نہیں ہو سکتی ہے کیا وہ بیٹی ہماری بیٹی نہیں ہو سکتی ہے تین ننے ننے بچوں سے جسے چھین کر یہودی فوجی لے گئے ہوں گے سوچئے ذرا اس کا انجام کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہوگا آج پوری دنیا میں یہ ہنگامہ بپا ہے ایراد کی سرزمین کو دیکھ لو ملک شام کو دیکھ لو سیریا کو دیکھ لو لیبیا کو دیکھ لو فلسطین کو دیکھ لو گازہ کو دیکھ لو اے مسلمانوں برما کو دیکھ لو یہ سارے مناظر آقوں کے سامنے ہیں پھر بھی ہم تھیرک رہے ہیں ہم شراب کے ادھے آباد کر رہے ہیں ہم زنا کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں ہم آوارا گردیاں کر رہے ہیں چل پائٹی میں جا کر آتے ہیں چل جشن منع کر آتے ہیں چل تھوڑا ناچ گا کر آتے ہیں پچھلے سال وہاں گئے تھے مزا نہیں آیا اس سال میں تجھے اچھی جگہ لے جاتا ہو اللہ افکبر میں کہتا ہوں سلیبریٹ وہ کرے جس نے دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کی ہو اے مسلمان تجھے سلیبریٹ کرنے کا کون سا حق ہے تجھے کس نے یہ حق دیا ہے تو تجھے سلیبریٹ کرتا ہے اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی ماننگ ہوا کرتے تھے مسلمان ہیں تو ایک جسم کی طرح ہیں سنگل باڈی کی طرح اور فرما دے ہیں کہ ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے دوسرے حصے کو بھی ضرور اس کا احساس ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیر کو ٹھوکر لگے زبان سے آل نہ نکلے پیر کو چھوٹ لگے اور آنکھ سے آنسوں نہ نکلے کیا یہ پوسیبل ہے کیا یہ ممکن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرما دیا پھر بھی اگر ہم اور آپ سیریا والوں کے درد کو محسوس نہ کر سکے برما والوں کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکے غازہ والوں کے درد کو محسوس نہ کر سکے تو ہمیں دیکھنا ہوگا ایک جسم ہوتے ضرور ان کی تکلیفوں کا ہمیں احساس ہوتا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے سینے سے ایمان نکل گیا اگر ایمان ہوتا تو تکلیفیں محسوس ہوتی اگر تکلیف نہیں ہوتی دیکھ کر ہم پھر بھی ناچتے ہیں ہم گاتے ہیں آوارہ گردیا کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا ایمان بچا بھی ہے کہ جا چکا میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیار دیوانوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا توجہ سے سنیں دنیا کی جتنی باطل قومیں ہیں یہ جس طرح بھی زندگی گزارنا چاہیں گزاریں یہ شراب پیئے نہ پیئے پھر بھی آخرت میں جہنم کے حق دار یہ زنا کریں نہ کریں پھر بھی آخرت میں جہنم کے حق دار یہ ماں باپ کا احترام کریں انہیں گالیاں دیں پھر بھی آخرت میں جہنم کے حق دار قیامت کے دن یقیناً دنیا کی مشرق قوموں سے ان کی زندگی کا حساب نہیں ہوگا ان کی نیکی بدی کا حساب نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے ان کا سب سے بڑا قصور جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے انہیں قیامت کے دن اس شرک اور کفر کی سیدھے سیدھے سزا دے دی جائے گی ان سے چالیس پچاس ساٹھ سالہ زندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن ہم اور آپ وہ ہیں ہم سے زندگی کے ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا اللہ نے خوبصورت شہرہ دیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا جوانی دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا پچاس ساٹھ سالہ زندگی دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا اگر چھیت میں مال و دولت دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا ارے میرے آقا نے فرمایا تم جو پانی استعمال کرتے ہو اللہ قیامت میں تم سے پانی کا بھی حساب لینے والا ہے اب جب پانی کے کتروں کا حساب قیامت میں ہوگا کیا اس جوانی کا حساب نہیں ہوگا کیا یہ پچاس ساٹھ سالہ ستر سالہ زندگانی کا حساب نہیں ہوگا ارے اے مسلمانوں دنیا کی باطل قومیں کچھ بھی کریں ان سے قیامت میں کوئی حساب نہیں ہونا ان کی سزا کفر کی بنیاد شرک کی بنیاد ان پر مسلط کر دی جائے گی لیکن ہم امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم نے اللہ کی بہدانیت کا اقرار کیا ہے ہم نے اسے اپنا خالق مانا ہے اپنا رازق مانا ہے زندگی موت پر قدرت رکھنے والا مانا ہے انہوں نے کلمہ کا انکار کیا اور پھر نافرمانی کی ہے ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے اور پھر نافرمانی کر رہے ہیں تو یاد رکھنا اللہ قیامت میں ہم سے ایک ایک زندگی کے لمحے لمحے کا حساب لے گا اور یہاں تک میرے نبی نے فرمایا تم راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشات کرتے ہو اللہ تم سے اس کا بھی حساب لینے والا ہے آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث مبارکہ دو قبر والوں پر عذاب ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا ہری بھری ٹہنی تھی دو حصے کر کے دونوں قبروں پر لگا دیئے صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ نے یہ تحلیق ٹہنی کیوں لگائی وجہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہوتا تھا میں نے یہ ہری ٹہنیاں لگا دی جب تک تر رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی اور جب تک ذکر کرتی رہیں گی اللہ قبر والوں کے عذاب میں کمی فرما دے گا اب صحابہ اکرام نے آگے پوچھا کہ جب عذاب ہوتا آپ نے دیکھ لیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کا قصور کیا تھا انہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ تھا جو پیش آپ کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا پتا چڑا جو پیش آپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں اتارے جاتے ہی اس پر فوراں عذاب مسلط کر دیا جائے گا اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیش آپ کے چھینٹے سے جو بچتا نہیں اسی کو عذاب ہوگا نہیں نہیں بلکہ یہ اس کے لیے بھی ہے جو کھڑے کھڑے پیش آپ بھی کرتے ہیں پانی بھی نہیں لیتے پیش آپ کرنے کے بعد کوئی پاکی کی کوشش اور انتظام نہیں بلکہ پیش آپ کیا ہاتھ کو بھی کپڑے میں پوچھ لیا چین بند کیے چل پڑے جو راستے کے کنارے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر فارغ ہوتے ہیں چل پڑتے ہیں آپ نے کیا سمجھا کیا پیش آپ کے چھٹوں سے نہ بچنے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو آج کی رات دنیا جتنے بھی حرام کام کرتی ہے کرے قیامت میں ان سے باز و پرس نہیں ہوگی لیکن میری قوم کا کوئی نوجوان اگر آج کی رات کسی گناہ کے اڈے پر جاتا ہے برائی کے اڈے پر جاتا ہے حرام کاری کے بازار و راستے کی طرف جاتا ہے یقیناً قیامت کے دن رب تبارتالہ سختی سے اس کی پکڑ فرمائے گا اور آپ اچھی طرح سے جامتے ہیں آج کی رات جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ وہ تمام کام ہیں جس کے دروازے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بند کر دیئے ہیں اے سرکار مدینہ کے پیر دیوانو آج کی رات بہت سے نوجوان ہیں جو پہلی بار شراب کو اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں آج کی رات بہت سے نوجوان ہیں جو پہلی بار ڈرکس لیتے ہیں آج کی رات پہلی بار بہت سے نوجوان کسی کسینوں اور کسی پب اور ڈسکو میں جاتے ہیں آج کی رات بہت سے بچیاں ایسی ہیں جن کو پہلی بار زنا کے بازار پر پہنچایا جاتا ہے جن کی عبرو کو لوٹا جاتا ہے جن کی عبرو کو نینام کیا جاتا ہے اے مسلمانوں میں پوچھتا ہو یا جتنے کام میں نے گنائے ہیں یا جتنے کام آج کی رات ہوتے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک کام ایسا ہے جس کے حوالے سے ہمیں وعید نہ معلوم ہو جس کے حوالے سے میرے آقا نے تنبی نہ کی ہو شراب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انگل خبائص فرمایا تمام برائیوں کی جڑ تمام برائیوں کی ماں آپ جامت ایک آدمی جو شراب کا آدھی ہو شراب پینے والا نہ ماں کی عزت کرتا ہے نہ بہن کی عزت کرتا ہے نہ باپ کی عزت کرتا ہے نہ اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے شراب کا آدھی شراب کے نشے میں معاشرے کے لئے ناسور بن جایا کرتا ہے سوسائٹی کے لئے تباہی اور بربادی کا سامان بن جاتا ہے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا توجہ ہے آپ کی ایک قاضی شہر کے پاس ایک قاتون آتی ساتھ میں پچیس شبیس سال کی جوان بچی تھی ساتھ لے کر آتی اور آنے کے بعد قاضی شہر سے کہتی کہ حضور یہ میری بھانجی تقریباً چھے آٹھ مہینے ہوئے اس کا شوہر لا پتہ ہو چکا ہے ہم نے بڑا تلاش کیا کوئی پتہ نہ چلا ہم چاہتے ہیں کہ آپ فتوہ دے دیں کہ اس کا طلاق ہو گیا یا اس کا شوہر مر گیا تاکہ عدد کی مدد گزار کر ہم اس کا کہیں اور نکاح کرا دیں قاضی شہر نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے نام پتہ فون نمبر سب لکھا دیں اگلے ہفتے میرے پاس آئے میں بتاتا ہوں خاتون چلی گئی اب قاضی شہر نے اپنے اعتبار سے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی اپنے اعتبار سے بہت ڈھونڈا کوئی پتہ نہ چلا اگلے ہفتے خاتون پھر آ گئی قاضی شہر نے کہا ایک کام کریں آپ پندرہ دن کے بعد وہ چلی گئی اب انہوں نے اخبار میں خبر دی ہر طرف اخباروں میں شائع کر دیا گیا پندرہ دن کے بعد وہ خاتون آئی شہر کا کوئی پتہ نہیں اب قاضی صاحب نے کہا ایک کام کرو آپ جاؤ اگلے مہینے کے فست ویک میں آنا میں بھی اپنے طور پر تلاش کر رہا ہوں لیکن کوئی پتہ نہ چلا آپ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں آنا جاؤ وہ عورت چلی گئی لے کر بچی کو نیکسٹ منت آتی آئی تو قاضی صاحب نے کہا ایک کام کرو میں نے لکھ لیا آپ کو ابھی بھی تقریباً چار سال انتظار کرنا پڑے گا چار سال کے بعد میں فتوہ دوں گا پھر یہ بچی کہیں اور نکاح کر سکتی اب اس عورت کو جلال آ گیا اس نے کہا پہلی بار آئی تھی یہی بات کہہ دیتے دوسری بار آئی تھی یہی بات کہہ دیتے تیسری بار آئی ہوں تو یہ کہتے ہیں آپ ایک فتوہ کیوں نہیں دے دیتے ہیں اتنے بھکے کیوں کھلاتے ہیں فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں آپ قاضی شہر ہیں اس لئے آپ کے پاس آئی تھی لیکن آپ یہ اچھا نہیں کرتے جب اس عورت نے بڑھ بڑھانا شروع کر دیا غصے میں تو جامتے ہو مفتی صاحب قبلہ نے کیا کہا مفتی صاحب نے کہا آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے میں تو آپ کو وہی راستہ بتاتا ہو جو شریعت کا حکم ہے آپ آخر کے اپنی بچی کو چار سال تک کھلا پلا نہیں سکتی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تو جامتے ہو خاتون کیا جواب دیتی ہیں خاتون جواب دیتی ہیں سنیں سب سے پہلے تو یہ میری بیٹی نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ یہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے یہ میری بہن کی بیٹی ہے اور میری بہن کا انتقال ہو کر تقریباً دو سال ہو چکا ہے بہن کی موجودتی میں اس بچی کا نکاح ہو گیا تھا آٹھ مہینے سے شوہر لا پتا ہے اس وجہ سے مائکے والوں نے اس کو مائکے بیش دیا ہے اب مائکے میں صرف یہ رہتی ہے اور اس کا بوڑا باپ رہتا ہے ان دو کے علاوہ گھر میں تیسرا کوئی نہیں رہتا اور جو میں اتنی جلدبازی میں ہوں مجھے جو غصہ آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کا باپ جو ہے اول درجے کا شرابی ہے اور ہر رات کو شراب کے نشے میں دوتو کر وہ گھر میں آتا ہے اور اس کے گھر سے یہ بچی رات جو ہے آنکھوں آنکھوں میں کاٹ دیتی ہے اور اب تو میری اس بھانجی کو اس بات کا خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں نشے میں دوت باپ میرا کسی رات مجھ پر ہاتھ نہ ڈال دے کسی رات جو ہے زبردستی نہ مجھ پر کرنا شروع کر دے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میری موجودگی میں اس کا کہیں نکاح ہو جائے اس کا گھر بار بس جائے اس کی آبرو چھلنے سے بچ جائے اے مسلمانوں ذرا سوچو ایک شرابی آدمی جو ہوتا ہے اس سے اپنی بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے اس سے بہن کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے اس سے ایک اڑوسی پڑوس میں رہنے والی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے آپ اندازہ لگائیں شراب اگر اچھی چیز ہوتی جوا اگر اچھی چیز کا نام ہوتا زنا اگر اچھی چیز کا نام ہوتا یقیناً ان تمام چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو ہمارے اور آپ کے لئے حرام قرار دے دیا ہے اگر کسی برائی کا دروازہ ہمارے اور آپ کے لئے بند کر دیا ہے تو اس راستے پر چلنے کے بعد ہمیں سوائے خسارے کے ہمیں سوائے نقصان کے کبھی کوئی فائدہ محصر نہیں آسکتا ہے اور شراب زنا جوا تو بڑی چیز ہے اے مسلمانوں اگر میرے آقا نے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا آپ کو جھوٹ بولنے میں لاکوں کا منافع نظر آتا ہو بظاہر یہ شیطان کا مکرو فریب ہوگا شیطان کا دھوکہ ہوگا اگر جھوٹ بولنے میں فائدے ہوتے آقا نے منع نہ کیا ہوتا نبی نے جس چیز کو اگر منع کر دیا ہے اس میں دنیا اور آخرت کے نقصان کے سوا ہمیں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اب آخری بات ترس کروں گا اجازت ہے آپ میری بات سمجھ میں آ رہی نہ آپ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانوں میں اپنی قوم کے ان نوجوانوں سے کہوں گا جو پچھلے سال ان برائیوں کے عدوں پر گئے تھے آج یہاں موجود ہیں یہاں کے دوست احباب جو آج کی رات بھی کہیں جا چکے ہیں وہ جو پلٹ کرائیں تو انہیں احساس کرانا کتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے کتنا بڑا نقصان انہوں نے کیا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں نوٹ بندی کے ماحول میں جب ایک آدمی کو دن میں سوائے دو ہزار کے اور رکن نہ ملتی ہو جہاں ایک ایک آدمی ایک ایک روپے کو سوچ سمجھ کر خرج کرتا لاکہ کروڑوں روپے شراب کے اگڑوں پر آوارہ گردیوں میں جوے پر میں کہتا ہوں کہاں سے یہ پیسے آئیں حرام کاریاں کرنے کے لئے میرے پاس پوری ریپورٹ موجود ہے وقت اجازت نہیں دیتا وہ ریپورٹ پیش کرنے کی لیکن صرف ایک مثال دوں گا میں آپ کو پچھلے سال نیو ائیر سیلیبریشن کے موقع پر توجہ ہے نا آپ کی پچھلے سال نیو ائیر سیلیبریشن کے موقع پر چوبیس ڈسمبر سے لے کر اکتیس ڈسمبر کی رات تک صرف پنجاب میں تقریباً سات سو نواسی سات سو نواسی ہزار لیٹر شراب پی گئی ہے سات سیون ہنڈرڈ این ایٹی نائن تھاؤزن لیٹر آپ ذرا سوچیں اس کی قیمت کتنی بنے گی پنجاب میں اگر شراب پینے والے ہیں تو دلی میں شرابیوں کی کمی نہیں ہے چینے میں شرابیوں کی کمی نہیں ہے کیلکٹا میں شرابیوں کی کمی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ بینگلور میں شرابیوں کی کمی نہیں ہے اور جب ہندوستان کی میٹرو سٹیز کے اندر لوگ ایک رات میں کروڑوں کی شراب پیتے ہیں تو بومبے میں تھرٹی فرس نائٹ میں کتنے کی شراب پی جاتی ہوگی آپ اس کا امدازہ لگا سکتے ہو اے مسلمانوں سنو باقاعدہ سروے کی اور ریسرچ کی بات ہے سال بھر میں کینسر اور ٹی بی سے اتنے آدمی نہیں مرتے جتنے شراب اور ڈرکس کے ذریعے مرا کرتے ہیں آج مسلمان شراب پی رہا ڈرکس لے رہا ہیروین ہے کوریکس ہے ایمڈی ہے وائٹنر ہے بٹن ہے افیم ہے گانجا ہے ہشیش ہے چرس ہے چلم ہے کیسی کیسی چیزیں وجود میں آگئی ہیں ارے یزید کے پاس نشا کرنے کے لیے صرف شراب تھی اور آج حسینی کہلانے والے شراب نہیں بلکہ سیکڑوں چیزوں سے نشا کرتے ہیں ارے جس کا تصور بھی یزید پلید نہیں کر سکتا تھا آج حسینیوں کو دیکھو وہ مست ہیں نشا کر رہے ہیں نشا کر رہے ہیں میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں میں کہتا ہوں سیدنا بلال نے کیا اسی دن کے لیے کھوڑے کھائے تھے کیا میرے آقا نے طائف کے بازار میں اپنے جسم ناز کو اسی لیے لہو لہان کیا تھا میدان احد میں اپنے دندان مبارک کو اسی لیے شہید کروایا تھا اپنے چچا جناب امیر حمزہ کے کلیجے کو چباتا ہوا اسی دن کے لیے دیکھا تھا ستر صحابہ نے میدان احد میں اپنی جانوں کا نظرانہ کی اسی دن کے لیے پیش کیا تھا میری قوم کے نوجوان صحابی رسول حضرت حنزلہ اپنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو اپنی ایک رات کی دلن کو بستر پر چھوڑ کر میدان احد میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کیا اسی دن کے لیے آئیت ہے تاکہ تم دیجے لگا کر ٹھمکا کرو تم دیجے لگا کر ٹھرکا کرو تمہاری شادیاں بن دیجے کے نہیں ہوتی تمہارے چلے بن دیجے کے نہیں ہوتے تمہاری بارات بن بینڈ باجے کے نہیں نکلتی اے مسلمانوں کہا جاتے ہو توبہ کر لو آگ دنیا جہاں برائیاں کر رہی ہے آؤ سچے دل سے اپنے خالق کو گواہ بنا کر اپنے مالک کو گواہ بنا کر ہم سچے دل سے توبہ کر لے اور یاد رکھنا میرا کریم کیسا کریم ہے کیسا رحیم ہے کیسا ستار و غفار ہے فرمایا گیا ایک مشرک تھا اس نے پوری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کیا پوری زندگی اس کے گھر میں ایک بت تھا توجہ ہے نا آپ کی اس کے گھر میں ایک بت تھا خاندانی بت جس کی باپ دادا پر دادا سب پوجہ کرتے چلے آئے تھے اسے وہ یا سنم کہ کے پکارتے تھے یا سنم کا ذکر کرتا یا سنم کی تسبیح پڑتا یا سنم کے فیرے لگاتا یا سنم کی منتیں مانتا ایک مرتبہ بیٹھا اپنے کمرے میں یا سنم یا سنم کی رٹ کر رہا تھا اچانک یا سنم یا سنم کرتے کرتے ایک بار زبان پر یا سمد آ گیا اب جیسے ہی کہا یا سمد رب کی رحمتیں پکار اٹھی لبیک یابدی لبیک یابدی لبیک یابدی حاضر ہوئے میرے بندے حاضر ہوئے میرے بندے حاضر ہوئے میرے بندے فرشتوں نے عرض کیا مولا اس نے تجھے نہیں پکارا ہے وہ تو اپنے باطل معبود کو پکارتا تھا یا سنم یا سنم کہتا تھا غلطی سے یا سمد آ گیا زبان پر اس نے جان پوچھ کر نہیں پکارا ہے رب فرماتا ہے فرشتوں غلطی سے صحیح میرے بندے نے ایک بار پکارا تو ہے میری رحمتیں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ مجھے آواز دے اور میں اس کی آواز پر لبیک نہ کہوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا غلطی سے پکارے اللہ کی رحمتیں بڑھ کر آغوش میں لے لیتی ہیں ہم تو اس کے محبوب کے تکڑوں پر پڑھنے والے ہیں ہم تو اس کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم تو اس کے محبوب کے محبتوں کے دعوے کرنے والے ہیں آج کی رات یقینا ہم بھی اگر سچے دل سے دعوے کریں گے ہمارے رب ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا اے نیری قوم کے نوجوانوں کو اپنے بھائیوں کو روکو اپنی بہنوں کو روکو اپنے دوستوں کو روکو اپنے خامدان کے افراد کرو کو میں تو کہتا ہوں ایک مشن شروع کرو ہر گلی کوچے میں نکل نکل کر لوگوں کو بتاؤ ایک تیس دسمبر کے گناہ کیا ہے ایک تیس دسمبر کی برائیاں کیا ہیں جتنی طاقت ہو سکے لگاؤ اپنی طاقت کو مسلمان قوم کے نوجوانوں کو ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو اگر آج ہم نے اس کی پہل کی انشاءاللہ دس سالوں کے بعد بیس سالوں کے بعد جب برائیوں کے بازار گرم ہوں گے اس بازار میں ہماری قوم کا کوئی جوان نہیں ہوگا انشاءاللہ اس برائی کے عدے پر ہماری قوم کا کوئی جوان نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن اس کی پہل جو ہے ہمیں آج سے کرنی ہوگی بتائیں ساکھ دیں گے انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں ایک اور اہم بات وقت تو کافی ہو گیا لیکن اگر اجازت دے تو میں ضروری چاہتا ہوں اس کو بتانا اجازت ہے اور یہ بات وہ ہے جس پر عمر بھر عمل کر سکتے ہو یہ بات ہم بہت اہم ہے جتنی بھی نشاور چیزیں آج کوئی کہے میں شراب نہیں پیتا بہت اچھی بات میں ماوہ زردہ گھٹکا کچھ نہیں کھاتا بہت اچھی بات میں نے کبھی سگریٹ کو مونی لگایا بہت اچھی بات دوسری نشاور چیزیں تو در کنار میں نے کبھی سادہ پان بھی نہیں کھایا بہت اچھی بات لیکن میں کہتا ہوں سنو ترقی آفتہ دور میں اب یہی ساری چیزیں نشاور نہیں رہ گئیں بلکہ ایک نیا نشا بھی وجود میں آ چکا ہے اور وہ ہے انٹرنیٹ کا نشاہ وہ ہے وائی فائی کا نشاہ وہ ہے تری جی فور جی کا نشاہ اور آج میری قوم کا نوجوان اس نشے میں بھی مبتلہ نظر آتا ہے دیکھیں آپ بلڈنگ کے نیچے گلی کے پیچھے چوراہے پر بازار میں رات کے دو بجے نکلے چار آدمی یہاں بیٹھے پانچ آدمی وہاں بیٹھے چھے آدمی یہاں بیٹھے میں کہتا ہوں رات رات بھر گلی کے نکڑ پر اور بلڈنگ کے نیچے گلی کے پیچھے بیٹھ کر آپ یہ کیا کرتے ہو کیا یہاں بیٹھ کر قرآن شریف ڈاؤنلوڈ کرتے ہو کیا علماء کے بیانات سن رہے ہو ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں لگا ہے آخر کیا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن شریف سننا ہوتا نا شریف سننا ہوتا اپنے گھر میں ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بھی کر سکتا تھا یہ یہاں بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے جو کام ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا ارے کل تک ہم دیڑ سو دو سو روپیہ دے کر ایک جی بی لیا کرتی تھی دو جی بی لیا کرتی تھی اور ایک جی بی دو جی بی فیسلٹی جو پیسہ دے کر ملتی تھی تو ایک پکچر ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کائی کا فوٹو ہے کس کا فوٹو ہے کیا ویڈیو تُو نے بھیجا کیونکہ جامتے تھے لیمٹیڈ ڈیٹا مل رہا تھا سو سمجھ کر خرج کرنا ہوگا لیکن جب سے ایک کمپنی آئی ہے اس نے مفت ڈیٹا دینا شروع کر دیا پہلے کہا تھرٹی فسٹ تک مفت ہے جتنا چاہو یوز کرو کوئی لیمٹ نہیں نہ انکمینگ کا چارج نہ اوٹ گوئنگ کا چارج نہ ڈاؤنلوڈنگ کا چارج نہ سرفنگ کا چارج انلیمٹیڈ اور تھرٹی فسٹ آنے سے پہلے کہہ دیا کہ تھرٹی فسٹ مارچ تک انلیمٹیڈ میں کہتا ہوں مسلمان تُو نے کبھی سوچا مہنگائی کے دور میں جب کوئی مفت میں پاو کلو آتا نہیں دیتا یہ انلیمٹیڈ ڈاٹا کیوں دے رہا سوچا تُو نے غور کیا کیا وجہ ہے تیرا ہمدرد ہے تیرا دوست ہے تیرا رشتے دار ہے اگر دنیا کا دھنوان شخص وہ بنا ہے تو یوں ہی نہیں بن گیا ایسے لوگ عقل مندی کے کام کرتے ہیں بے وقوفی کے کام نہیں کرتے آج ہم کسی کو ایک چاہ پلا دیں تو دوسرے دن اس سے چاہ پینے کی امید رکھتے ہیں ہم دو بار پلا دیں تو تیسری بار اس کو پلاتے نہیں اس سے پینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جس نے چھ مہینے کے لیے انلیمٹیڈ ڈیٹا دے رکھا ہے کبھی سوچا کہ اس میں فائدہ اس کا کیا ہے اے مسلمانوں اس پردے میں کیا کیا راز چھپے ہیں آپ کو معلوم نہیں ایک تیس دسمبر کے بعد پردے اٹھیں گے تب پتہ چلے گا کہ کہاں تھے اور میں کہتا ہوں اگر آپ کو مفت ڈیٹا ملی گیا تھا آپ نے پوزیٹیو وے میں استعمال کیا ہوتا آپ نے جاب سرچنگ کے لیے استعمال کیا ہوتا آپ نے بچوں کے سکول کے پروجیکٹ بنانے کے لیے سرچ کیا ہوتا آپ نے اس کا استعمال جو ہے اپنے فائدے کے لیے کیا ہوتا لیکن مفت ڈیٹا جب سے ملا ہے لوگوں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی قبر کھوڑنا شروع کر دیا گندی فلمیں ننگے پکچرز ننگے ویڈیوز کسی ایک کے ہاتھ لگ جائے کہتا ہے تیرا بلو ٹوٹ آن کر میں تجھے دیتا ہوں تو پتا نہیں کہاں ڈھونٹا ہے تجھے کبھی کچھ ملتا ہی نہیں ساری فلمیں مجھے دینا پڑتا ہے سارے گانے مجھے دینا پڑتا ہے احسان کر رہا ہے میں کہتا ہوں اپنی آخرت نہیں برباد کر رہے مفت ڈیٹا کے چکر میں فور جی کے چکر میں کیا کر رہے ہو اے مسلمانوں آپ کو دراصل مفت فیسلٹی دے دے کر آپ کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے لط پڑ جائے گی عادی بن جاؤ گے جب اس کا نشا سر پر سوار ہو جائے گا تو باپ کی جیب کٹنا پڑے تو تم ریچارج کرانے کے لیے باپ کی جیب بھی کٹو گے اپنی ماں کے بٹوے سے پیسے بھی نکالو گے بیوی بچوں کا واسطہ دے دے کر لوگوں سے قرضے بھی لوگے اے مسلمانوں ایک مسلمان جو درکس کا عادی ہوتا ہے شراب کا عادی ہوتا ہے اگر وہ رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے اگر وہ آٹھ گھنٹا رکشہ چلا کر تین سو روپے کما لیتا ہے تو تین سو روپے میں پہلے گھر کا راشن نہیں بناتا ہے ماں کی دوائیں نہیں لاتا ہے بچوں کی فیس کی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ اگر نشا ورچیزوں کا عادی ہے تو سب سے پہلے نشے کو اہمیت دیتا ہے تین سو روپے اپنے شوق کو پورا کرنے میں اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اسی طرح سے چھے مہینے مفت ڈیٹا دے دے کر آپ کو جب لط پڑ جائے گی اور جب اس پر کنٹرول کیا جائے گا آپ کو نہیں دیا جائے گا اس وقت پاگلوں کی طرح گھوموگے اس وقت چوریاں بھی کرنی پڑے تو کروگے ڈاکے بھی ڈالنے پڑے تو ڈالوگے لیکن اپنے شوق کو اپنے نشے کو پورا کروگے اسی لئے میں کہتا ہوں یہ بھی آج کے ترقی آفتہ دور کا ایک نشا ہے اللہ اس نشے سے اور اس بری لط سے ہماری قوم کو بچنے کی توفیق اسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لئے ہمارے والدین کے لئے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نمازیں شاہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے پاپ حضرات پابندے کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویف سائٹ سنیدعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں